مبارک ہو مسلمنوں رویہ الاول کا مہینہ آ گیا ہے بارہ رویہ الاول آ گئی ہے صرف ایک صورت ایک بار پڑھ لیں آپ کی نسلوں کو اور پتی بنا دے گا یہ موقع سال بعد آتا ہے اور جلدی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزر سامین آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے جو عمل لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ عمل رویہ الاول کے مہینے کا خصوصی عمل ہے اور یہ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے یہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ صرف ایک صورت قرآن کریم کی پڑھ کر آپ کا بچہ بچہ آپ کے گھر کا ہر فرد اللہ جل جلال کو عربتی بنا دے گا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں یہ موقع بار بار نہیں آتے لہذا اس سے فائدہ اٹھائیں یہ وظیفت یقین کے ساتھ کیجئے اور اس کی برکتیں خوب سمیٹ لیجئے یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کار بتاؤں گی آپ کو وڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر سواب کی نیاز سے بھی اپنے بہترین دوستوں فیملی فرینز اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجئے گا تنگ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں رویہ اول کا مہینہ ہے جو بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اس میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے اچھے وظائب بھی پڑھتے ہیں آج کا ہمارا وظیفہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے کہ اس صورت کو قرآن کریم کی سردار صورت کہا جاتے ہیں یہ قرآن کریم کی سردار صورت ہے اور جت مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے لہذا یہ سردار وظیفہ اس مبارک مہینے میں کال لیں انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی آپ کی جو پریشانی ہوگی وہ حل ہوگی آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز اس عمل کو آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں کارمار میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہر قسم کے شر و فصاد سے بچنے کے لیے دشمن کے خوف سے نجات کے لیے پہاڑ جتنے کرز سے نجات کے لیے کرز کی ادائیگی کے لیے اور تمام بیماریوں سے شفا کے لیے آج کا یہ وظیفہ کسیر خاص ہے اس بابرکت وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کے طریقہ کار کی طرف بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اس بابرکت وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رویل اول کے مہینے میں کسی بھی دن نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت زہر کے بعد فجر کے بعد مغرب کے بعد اثر کے بعد اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سو مرتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کا نظرانہ پیش کیا جائے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کو ہم صورت الفاتحہ کہتے ہیں صورت الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے یہ سورت اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبن اللہ وآلہ وکیل کی تصویح پڑھ لیں اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سو مرتبہ سوری پھر آپ نے سو مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں جو بھی درود پاک پڑھنا ہے آپ کو آسان ہو وہی پڑھ لیں ایک بار سواب کی نیا سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ ابراہیم انہا کحمد و مجید اللہم بارک علیہ محمد وآلہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وآلہ ابراہیم انہا کحمد و مجید یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پہ رشانی کا سامنا کر رہے ہیں جو آپ بے روزکار ہیں آپ کو جلدی روزکار نہیں مل رہا یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گیرہ ڈھاڑ رکھا ہے یا آپ کرزے کے نیچے دبے ہوئے ہیں کرزہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پر رشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتے ہیں یہ صورت فاتحہ کا اپنے عمل کرنا ہے گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے جو بھی پر رشانی ہے جو بھی رزق کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ حل ہو جائے گا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اس عمل کو جس بھی بائی نے بہن نے پڑا ہے انہوں نے کامجابی حنصل کی ہے یہ وظیفہ ان کے لئے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پر رشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں جو کرزے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بان جائے گا انشاءاللہ محترم ناظرین صورت فاتحہ نماز کا رکن ہے چنانچہ صورت فاتحہ کے بغیر نماز سے ہی ہو ہی نہیں سکتی جیسے کہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے صورت فاتحہ نہیں پڑی سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ جیسی صورت و رات انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی تو ابی بن قاب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیسے اقرات کرتے ہو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن قاب نے صورت فاتحہ کی طلاحہ شروع کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو رات انجیل زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی محترم ناظرین اگر صورت فاتحہ کو ایمان یقین کے ساتھ پڑا جائے تو ہر بیماری سے بھی شفا ہوتی ہے یہ صورت کے تیس نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں اور شاید ہی قرآن حکیم کی یہی وہاں صورت ہے کہ اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے صورت فاتحہ چونکہ اس صورت سے قرآن حکیم کا افتتہ ہوتا ہے اس لئے یہ صورت فاتحہ کہلاتی ہے اس کا پورا نام فاتحہ القتاب یعنی قتاب کا افتتہ کرنے والی صورت ہے اس صورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت اور عفت پر دلرد کرتا ہے اس کے علاوہ حدیث میں بھی صورت کے تیس نام ہیں اور بھی مذکور ہوئے ہیں اس وظیفے کی اجازت تمام مسلمانوں کے لئے ہیں تمام خواتین و حضرات یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اور توجہ کے ساتھ دعائیں خوب دعائیں مانگیں انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں انشاءاللہ عزیز اللہ جل جلاللہ آپ کی خالی جولیاں بھر دیں گے اللہ جل جلاللہ آپ کو ہر میدان میں کام جابی نصیب فرمائیں گے اللہ جل جلاللہ آپ کو اتنی مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصیب اللہ جل جلاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کام جاب اور کام رن بنائے آمین سمہ آمین موضوع سامین بہن بھائیوں کے لئے خصوصی دعائیں جنہوں نے کمنٹ میں لکھا دعائوں کی درخواست کی ہے اور فریاد کی ہے اے اللہ آپ ان کے تمام مسائل مشکلات پریشانیاں تکالیف اور بیماریاں اپنے کامل قدرت سے ہمیں شاگلیہ ختم فرمائے اے اللہ آپ ان کی فضان و قواہ حاجات اور ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرمائے اے اللہ آپ ان کے گھر اولاد رزق مال و دولت و کاروبار میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرمائے اے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کا حملہ عجلہ نصیب فرمائے اے اللہ جو ساتھی کرز دار ہیں کرز کی ادائیگی کے لئے اپنی غیبی خزانوں سے امداد فرما کر جو وہ کرز ادا کر سکے اے اللہ بے اولادی جوڑوں کو اے اللہ جن ساتھیوں کے رشتے نہیں اور بہن بائیوں کے رشتے نہیں اور ان کے اچھے اچھے گھرانوں میں نیک اور سالیہ جلد از جلد رشتے نصیب فرمائے اے اللہ جو ساتھی پریشان حل ہے تکالیف میں مبتلہ ہے پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ آپ ان کے تمام مسائل مشکلات پریشانیاں ہمیشہ کے لئے ختم فرمائے اور ان کو آفیت راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے اے اللہ آپ ان کی عمل کی مرادیں اور دلی حاجات پوری فرمائے اللہ جو ساتھی بے روزگار ہیں بہن بائی پریشان ہے کاروبار نہیں ان کو اچھے سے اچھے روزگار کاروبار اور سرکاری جاب نصیب فرمائے امین سبح امین یا رب العالمین جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں ایک بار آمین اور اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ان دعا میں شامل ہو جائیں اللہ مجھے بہت سے لوگ انسٹا پر بھی بولتے ہیں دعا کے لئے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں میں ان کے لئے بھی دعا کرتی ہوں اللہ ان میری سب بہنوں کی مشکلات کو دور فرما ان سب کی مشکلات کو دور فرما ان سب کی جو جو پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں ان سب کی مشکلات کو ختم فرما اگر اس ناظرین آپ نے مجھ سے انسٹا پر کانٹیکٹ کرنا ہو تو میرا انسٹا کرنی کا آپ کو اپورٹ میں مل جائے گا اللہ تعالی ہم صاحب کا حامی و ناصر و ایک وظیفے کے بعد ایک دوسرے کے لئے خصوصی طور پر دعا کیا کریں کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوگ جب کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ پہلے ہمارے حق میں منظور ہوتی ہے پتہ نہیں اللہ تعالی نے کس کی دعا پر کن فرما دینا ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ دوسروں کے لئے دعا کریں پھر اپنے لئے حق دعا کریں پھر اپنے حق کے لئے دعا کریں اپنے سکون کے لئے لوگوں کے لئے مجھے بہت سے بہن بھائی پھولتے ہیں انسٹا پر اللہ تعالی ان سب کی پیرشانیوں کو دور فرمائے جو جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان سب کو بے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے اور جو جو میرے بھائی بہن اپنے کاروبار کی پیرشانی میں مرتلہ ہے اللہ تعالی میرے ان بھائیوں کو اچھے اچھے کاروبار اور ان میں برکت عطا فرمائے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں ایک دوسرے سے دعائیں لیتے رہا کریں مجھے بھی اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میں بھی رکھوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تاکہ لیے باشرت زندگی اللہ حافظ